بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے انتہائی محترم جو استاد محترم ہیں علم کے اندر ویسے وہ چھوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان میں ہر کوچہ ہر گلی پیدا ہوں جو کہ دین کے اوپر اپنی قدرت رکھتے ہوں مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب دین پہ قدرت ہو اور ریلیجس انسان جو ہوں اگر وہ انٹیلیجن بھی ہو اور اس میں کمیونیکیشن کا سکل بھی ہو تو یہ اچھا اور پھر وہ تحمل والا بھی ہو یہ اور بھی زیادہ اچھی بات لگے حافظ آپ کو لگا ہو کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں یہ اچھا نہیں لگتا ایک مذہبی شخص ہو اور وہ اپنے وقت کے مطابق بھی ہو اور وہ علم جنرل بھی رکھتا ہو علم بھی رکھتا ہو اور گفتگو کا انداز جو ہے وہ بھی کنٹیمپراری ہو بلکہ کنٹیمپراری سے بھی آگے ہو تو پرائیڈ ہوتی ہے نا اپنے بارے میں ایک قاتل انسان ظاہر ہے کسر نفسی سے کام لیتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ اپنے موں بندہ میاں میں ٹھو بان جائے میں یہاں سے بتا ہے اس بات کو بتا ہے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ حدیث پڑھنے شروع کریں تو being a science student میں جب پڑھتا ہوں کوئی کتاب تو میں اس کے کانٹینٹ سے لے کے اس کے بیبلوگرافی تک اس کے بغیر تسلیح نہیں ہوتی تو جب حدیث پڑھیں آپ تو آپ کو حدیث میں کوئی مجھے ایسی نا فوری طور پر کوئی ایسی بات نہیں یاد آرہی جس میں کہ صحابہ اکرام نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی آواز بھی انچی کی ہو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث صحیح مجود ہے حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے سر جھکا کے بیٹھتے تھے کہ جیسے اونٹ کے اوپر جب چڑیا بیٹھ جاتی ہے یا پرندے بیٹھ جاتے ہیں اب یہ جو بات ہے نا یہ عربی محاورہ شاید ہم پاکستانیوں نے سمجھا نہیں پرندہ جب اونٹ کے اوپر یا جانوروں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ اس کی سر نہیں ہلاتا کہ وہ جو اس کی کیڑے اٹھا رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اگر میں سر اٹھاؤں گا وہ اڑ جائے گا اور کیڑا میرے سر میں رہ جائے گا تو وہ بالکل سر نہیں ہلاتے تو حضرت علی کہتے ہیں ہم اس طرح اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من و ان اور مجھے ایک بات بتائیں ہم لاکھ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری حدیث کہاں سے آئی ہیں صحابہ سے آئی ہیں صحابہ نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو اس طرح کر دی ہے محفوظ کہ آج کا ویڈیو کیمرہ بھی آپ کا اور میرا عمل وہ محفوظ نہیں کر سکتا جس طرح رسول اللہ کے صحابہ نے عمل کر کے محفوظ کر کے دکھا دی ہے تو یہ حدیث کی اہمیت ہے اس میں بات کنٹینیو کرتے ہیں نمان ہمارے ساتھ ہیں نمان سلام علیکم بیٹا زمان جی زمان بیٹا سر میں گجرہ مالا سے بہت رہا ہوں ہلو اونچا بیٹا سر میں گجرہ مالا سے بہت رہا ہوں جی سر میں اپنے احساس بارے میں پوچھنا تھا ہم کے رشتے نہیں ہو رہے ایک کا نم آنم ہے اور ایک کا نم امینہ ایک کا نم کیا ہے ایک کا نم آنم ایک کا نم امینہ امینہ جی کتنی کتنی عمر ہے آنم کی اور امینہ کی صاحب ان کی تقریباً تیس چوبیس ہو گئی تو ابھی اس عمر میں کیوں فکر کر رہے ہو سب بھر سو مانتو چاہیے نریشت ہے ایک اچھے بھائی کو فکر کرنی چاہیے بہنوں کی بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کرنی چاہیے فکر یہ جو وظیفہ بتا رہے ہیں نا آفا صاحب یہ سب کے لئے ہیں یہ صرف امینہ اور انم کے لئے نہیں سب کے لئے ایسی بات درست ہے کیا پڑھنا چاہیے بلال بھائی بنیادی طور پر رشتوں کی جب انسان فیل کہہ رہے کہ ایج گدر رہی ہے تو ایک تو رشتوں کی جو سیلیکشن ہے نا اس کے اندر اپنے میار کو گرانا چاہیے نرم کر لینے نرم کر لینے دوسری بات یہ جو وظیفہ ہے تو چاہے والدہ کر لیں چاہے بھائی کر لیں چاہے جو حد رشتہ کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں تو نیت یہ ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے بہترین رشتے کا اللہ تعالی کی طرف سے انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی جتنا مرضی ہم بکھرے پر معاشرے کی بات کریں لیکن جب ایسے لوگ آتے ہیں ایسے بھائی آتے ہیں ایسی ماں ہیں یا جو بھی رشتہ دار جو کہ دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ ہمارا معاشرہ یہ ہے بلال بھائی جو نفسہ نفسی دیکھیں نفسہ نفسی کا عالم ہے جی بیٹا بولو کیا کہہ رہے ہو یار اچھا کیا مسئلہ پہلا مسئلہ کیا ہے میرے آنکھوں کا مسئلہ وہ انہیرنٹلی ہو گیا کیا ہو گیا مطلب خاندانی مسئلہ ہو گیا آنکھوں کا خاندانی مسئلہ ہو گیا خاندان میں کیا مسئلہ ہے آنکھوں کا مطلب دکٹر کہتے ہیں یہ انہیرنٹ ہو گیا ریلٹین پیگمنٹ کا مسئلہ ہے اچھا جو جنیٹیکل ہے اس کا تو کوئی حل نہیں ہو سکتا جو جنیٹیکل ہے خاندانی ہے ماروسی ہے اس کا تو کوئی حل نہیں ہو سکتا باقی کیا مسائل ہے میدے کا کیا مسئلہ ہے مطلب تمہاری وہ کیا نہیں مانتا تمہارے حق میں ووٹ نہیں دیتا میدہ کیا کرتا ہے کھانا اچھی طرح سے حضم نہیں ہوتا کھانا اچھی طرح سے حضم نہیں ہوتا تو تم کم کھا لیا کرو پھر بھی نہیں ہوتا میڈیسن بھی نہیں میڈیسن بھی پوری طرح سے میڈیسن بھی پوری صحیح مجھے افاق سا نہیں جاتی تم ایلوپیتھک میڈیسن لیتی ہو یا ہومیوپیتھک سر یہی مطلب حکیم کی دعائی کھا رہا ہوں مجھے نہیں پتا حکیم کیا دعائی دے رہا ہوگا لیکن ہومیوپیتھک کے اندر اس کا بڑا خوبصورت علاج ہے میں دعائی کا نام لے نہیں سکتا لیکن وہ ہر کھانے سے پہلے ڈروپس لے لیتے ہیں نا اگر اس کے تو ڈیجیشن بہت ٹھیک ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ دوسری جو چیز ہو سکتی ہے نا جب آپ مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں نا تو مسئلہ کہتے ہیں مسئلہ ہے مسئلہ کو تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے فوکس کر کے دیکھنا چاہیے انڈیجیشن بیکاوز آف اسیڈی یہ ایک بالکل الگ ایشو ہے اور یہ تضابیت کو روکنے کے لیے جو ہومیوپیتھک علاج ہے وہ بہت ہی آلہ اور بہت ہی کامیاب ہے ایلوپیتھک کے اندر اس کے جتنے بھی ہیں نا بلوکرز ہیں جو کہ بلوک کر دیتے ہیں چیزوں کو نکلنے سے وہ پریوڈکلی پیٹ ایڈیسٹ تو ہو جاتا ہے لیکن ہومیوپیتھک کے اندر ایک پرمنٹ علاج ہے اس لیے ایک اچھے ہومیوپیتھک سے ملو وہ تمہیں جو میڈیسن دے گا اس کے آگے لکھا ہوگا ڈیش تھری زیرو یا ڈیش ٹو ہنڈرڈ بس بہت ہوگی یہ ہر کھانے سے پہلے تمہیں تین یا چار قطرے لینے ہوں گے اور یہ آسان ہو جائے گا کام تمہارے لیے بہت زیادہ لیکن اگر تم تین ماہ کے لیے کابز یعنی کہ اناج چھوڑ دو کھانا کسی بھی قسم کا اس میں بحث نہیں کرنا کہ یہ یا یہ ہر قسم کا اناج چھوڑ دو اور صرف میٹ پر اور ویجیٹیبلز پر آ جاؤ اور وہ دیسی گھی میں پکی ہوں تو یقین کرو تمہارا سٹمک جو ہے نا وہ نورمیلسی میں آئے گا یہ بات جو ہے نا میں نے یہ امریکہ میں ایک سیمینار کے اندر میڈیکل سیمینار میں دیکھی انہوں نے کہا جناب ہم نے جو تیل کا تھا وہ نہیں دیسی گھی پر آؤ اس کے حوالے سے شریعت میں بھی رہے ہیں یہ کمال بات ہے کہ اب ہم واپس اس نیچر کی طرف جا رہے ہیں اور گوشت اس لیے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کیونکہ جب سے انسان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے تقریبا پانچ سے سات ہزار سال کی انسان نے جو گندم ہے وہ ابھی اگائی ہے جو انسان پہلے سے کھا رہا ہے وہ گوشت ہے اس لیے میٹ سے الرجی لوگوں کو نہیں ہوتی گندم سے الرجی ہوتی ہے جو کہ ایک نئی کاشت ہے ہماری یہ ہزار بارہ سو سال سے ہم گندم کھا رہے ہیں پانچ ہزار سات ہزار سال سے ہم گوشت کھا رہے ہیں اس لیے میٹ اور ویجیٹیبلز پہلے کر آ جائیں تو آپ اوریجن کی طرف واپس چلے جاتے ہیں جی اسلام علیکم سائمہ بیٹا جی جی اسلام علیکم وارکم السلام کہ تو صاحب بس کچھ مسئلے تھے وہ ہوئے تو میرے ذہن سے وہ جاتے نہیں ہیں عجید سا خوف ایک در رہتا ہے اچھا تم نے اس کے شہر کا نام کیا سائمہ تمہارے جی شاہد تو شاہد اس بارے میں کیا رائے دیتا ہے وہ تو خوش بھی نہیں کہتے کہتے ہیں کچھ نہیں بس بس تمہاری کتنی خوش قسمت ہی ہے کہ شوہر تمہیں کہتے ہی کچھ نہیں بس سمجھاتے ہیں بولتے ہیں ٹینکشن مت لیا کرو یہ سب تو ہوتا ہی دیتا ہے تو تم مانتے کیوں نہیں اپنے شوہر کی جی روحانی اچھا مجھے ایک مسئلہ بتاؤ جو تمہیں بہت تنگ کرتا ہے روحانی مسئلہ ہو گیا تھا روحانیت بھی ایک مسئلہ ہے روحانی مسئلہ سے کیا مطلب ہے روحانی ہے جو دوار کی چیزیں ہوتی ہیں جسے گھر ہیتے دے میں وہاں پہ خوشبو آئی پتہ نہیں کیا چیز تھی واللہ علم تو اس میں تمہارا کیا پرابلم بے اگر خوشبو آئی ہے تو سونگو خوشبو کو مسئلہ کیا اس میں سایما میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں جواب ہے وہ بالکل سیدھا ہے اس کو کہتے ہیں اپسیسیو کمپلسیو ڈس آرڈر اور اس کا علاج جو ہے وہ ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے بس یہ کام کر لو باقی تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ جب ہمارے عوام کو ہمارے لوگوں کو مسائل سمجھ میں نہ نہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے ہوایی مسئلہ ہے بلال بھائی بیسے بھی بالفرد یہ مسئلہ ہے بھی شبو آرہی ہے تو اچھی بات ہے دوسری بات ہے یہ جو ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیفے چھوڑ دو یہ گمراہی کی بات ہے وزیفے پڑھنے تو پڑھتے ہو تحجد کی نماز پڑھتی ہیں تو اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے اس کے اندر کمی نہیں ہونا چاہیے بلال بھائی جو پچھلے کال در رہنا ہے ایک بات میں ان کے جواب میں بھی کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے بھی ان کی رہنمائی کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے موروسی بیماری ہے چاہے ہاندانی بیماری ہے یہ اثر حاضر کا میں آپ کے سامنے واقعہ رکھا مجودہ وہ کیپٹن زندہ ہے جس کی والدہ کی بنائی چلی گئی اور وہ قرآن پڑھا کرتی تھی تو اس نے پچھتر سال کی عمر کی بات ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا بنائی واپس نہیں آنی یہ ابھی کا واقعہ ہے راول پنڈی گم اس عورت نے یہ اس عورت کی اپنی اختراہ ہے یہ کسی مولوی سے اس نے وضیفہ نہیں پوچھا اس نے قرآن پاک کھولا نبینہ حالت میں اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھا کرتی تھی میری آنکھیں تھی لیکن آپ بنی ہیں لیکن میرا تیرہ ستری قرآن تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کہتا ہے اس نے تیسرا قرآن حتم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بنائی واپس کر دی اللہ تعالیٰ چاہے تو بنائی واپس آجتی ہے یہ بندہ سیالکوٹ میں ایک ہمارے پرانے بزرگ تھے ہمارے پرانے بزرگ تھے نہیں کافی پرانے بزرگ تھے تو ان کو پریلیسز ہو گیا وہ امامت جتے تھے تو پریلیسز ہو گیا تو وہ ہر بات پر اللہ کا بڑا تقویٰ کرتے تھے تو وہ جب چار پائی پر لیڑ گئے نیک ڈاؤن پریلیسز تھا تو لوگ آ کے بڑا تمسخر اڑاتے تھے کہ ساری زندگی تو نمازہ پڑھاندا گیا تینکی ملیا کتنا بڑا تانہ ہے یہ وہی تانہ جو عیوب کو بھی دیا گیا کتنا تانہ ہے اس شخص نے ایک دن نہ اللہ کے رسول سے نہ شکایت کی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آکے لوگ آپ کا تانہ دیتے ہیں کہ میں نے آپ کی شریعت پر عمل کیا اور لوگ مجھے تانہ دیتے ہیں اس پہ بخاری جو علامہ صاحب کے بڑے دوست تھے انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا انہوں نے کہا بخاری صاحب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ رات کو روتا ہوا سویا اور صبح فجر کی آزان دوبارہ اس طرح کی اضمائش ہے تو نبیوں پہ آیتی ہیں نبیوں پہ آیتی ہیں نبی سے افضل تو کوئی نہیں ہے نا ایوب کے پاس تارہ سال بیماری رہی ہے تو لوگ یہ اور سب چھوڑ کے چلے گئے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عالم کو تانے ملے ان کو بھی یہی تانے ملے تو نبی ہے رسول ہے تو تیرے اولاد دے رہی ہے تانے تو نبی پر غمبر ہے تو جب جس اچھا ایوب کا صبر بھی تھا ایوب سے کہتی تھی ان کی ایک وائف کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہا اللہ نے اتنے سال نعمتیں دی ہیں اب میں نے اتنے سال اضمائش کٹوں تو لیکن جس دن ان کی دبان باندھونے لگی نا بعض روایات کے اندر الفاظ آتے ہیں تو وہ تب اس دن اللہ کو پکار اٹھلا یہ تیرا ذکر کرتی ہے اب میں تیرے سے مانگتا ہوں کہ مجھے شفاہ دے دے میری دبان سے اپنا ذکر نہ چاہی نہیں کیا خوبصورت واقعات ہیں جو کہ بچوں کو سنانا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف صحت نہیں دی ان کو جوانی بھی دوبارہ جوانی دی دولت بھی دگنا تگنا کرتے خوبصورت بیوی نے نہیں پچانا واپس آئے واپس آئی تو وہی ایوب ہے اور وہ جو سونے کی ٹڈیوں کی بارش والی بات یہ اسی پیغمبر کی روایتوں میں سے ہے بچوں کو سنانی چاہیے یہ کہانی ہے جی اسلام علیکم بیٹا جی اسلام صاحب آپ بولوں سے جی میٹا اپنی امی کے متعلق سوال پوچھنا تھا بولو امی کی طبیعت کہلیں تین مہینے پہلے حراب ہوئی ان کو بلڈ پیشر اور شوگر کا مسئلہ ہو گیا اچھا اور سر اس کے بعد کہلیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے پر اتنا کوئی آرام نہیں آیا ہے سر اب یہ ہے کہ اب طبیعت اور پگڑ گئی ہوئی ہے ان کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے پر کچھ کھایا نہیں جاتا کہتی ہیں جسم ایسے ہے جیسے کسی چیز میں جکڑا ہوا ہے نہ دوائی کے سر کا رہی ہے نہ کچھ رامہ آ رہا ہے نہ شوگر کا رامہ آ رہا ہے نہ بی پی کا رامہ آ رہا ہے ہم ہاتھ ٹائم ٹینشن میں رہتی ہیں اچھا پہلی بات تو دیکھو ٹینشن سے جو شوگر اور بلڈ پریشر دونوں رائز ہوتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈائیابیٹیز کا پیشنٹ جو ہے وہ میڈیکیشن اگر لے رہا ہے تو فرق نہ پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے سب دوائی تو وہ کھا رہی ہیں دو دنگ کھاتی ہیں پر ان کی ڈائیابیٹیز بلکل بھی کنٹرل نہیں ہو پا رہی ہیں وہ انسلین پر نہیں ہے جی سر انسلین نہیں لے رہی ہیں نہیں انسلین نہیں لے رہی ہیں کیوں نہیں لے رہی ہیں سر ڈاکٹر سے مشروع کیا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انسلین ایسے نہیں لگاتے ہیں اس کے لئے کیا نم لیتے ہیں اس کو منیٹر کرنا پڑتا بھی ان کوئی انسلین کی ضرورت نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر ڈائیابیٹیز کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوگا سب کہہ لیکن ان کی ہمیشہ تین سو سے ساڑھے تین سو کے دن میں آنی فال کرتے ہیں یا پھر دوکٹر بدل خدا کے واسطے فوری طور پر دوکٹر بدل جی سر پھر فوراں ڈاکٹر بدلو اور ڈائیابیٹیز کا ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں یہ عام جنرل پریکٹیشنر جو ہے تین ساڑھے تین سو رہتی ہے تو اور وہ کیا چاہتا ہے کس کا انتظار کر رہا ہے وہ کہ انسلین پر ڈالا جائے بھی جی سر تو سر ان کو اصل میں مسئلہ ہے کہ ان کی کیفیت کس وجہ سے اممہ کا نام کیا ہے جی ان کا نام ہے تیب بشرا اممہ کو تم نے سیکائیٹرس سے کیوں نہیں ملوایا آج تک سر مل آیا تھا انہوں نے کہا تھا ان کو ڈپریشن ہے ہاں تو بس ختم ہوگی بات ڈپریشن کی میڈکیشن لے رہی ہیں نہیں سا سیکائیٹرس کی میڈکیشن لینی پڑھیں گی پکا لینی پڑھیں گی اور لنگ لمبے عرصے کیلئے لینی پڑھیں گی اور سیکائیٹرس سے جب میڈکیشن لیتے ہیں یہ میں بات سب کے لیے کہہ رہا ہوں وہ آپ کی زبان پر یقین کر رہا ہوتا ہے سیکائیٹرس کے پاس کوئی فوٹ رولر تھرمامیٹر نہیں ہوتا جو آپ کے موں میں ڈال کے یہ جان سکے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوڑ بول رہے ہیں جو آپ کہیں گے اس نے اسی کے ساتھ پلس مائنس کر کے ججمنٹ کرنی ہے اس لیے جب آپ کے اوپر چار سے آٹھ ہفتے گزر جائیں اور آپ کی اوپر میڈکیشن اثر نہ کر رہی ہو تو آپ کو یا دوبارہ جانا ہے ڈاکٹر کے پاس یا چینج کرنا ہے یا ڈاکٹر چینج کرنا ہے یا سیکنڈ اپینین لینے آٹھ ہفتوں سے زیادہ نہیں لگتے کہ آپ کیوں پر اثر نہ ہو اور یہ ڈپریشن کی جو میڈیسن ہے آپ نے جو ذکر نہیں فرمایا that is کہ ان کے اندر انگزائیٹی بھی اتنی زیادہ ہے جتنی کہ ان کے اندر ڈپریشن ہے اور انگزائیٹی اور ڈپریشن کو اب یہ بیلنس کرنا جو ہے بہت زیادہ فرق ان کی شوگر میں اور ہائپرٹینشن میں پڑ جائے گا نیشورلی لیکن اگر تین سو شوگر ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے ابھی انسلین کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی جن میری طرح کے نلائق ڈاکٹروں سے آپ پرہیز کیا کریں اور کسی اچھے پڑے لکھیں ڈاکٹر کے پاس جائیں she must be put on انسلین جی اپنی سیسٹر کے مطلب پوچھنا تھا وہ ڈی فارمسیم کی ڈگری کرنا چاہتے اس کے لئے ٹھیک رہے گا کیا نام بیٹی کا ایمان ہو بہترین ہے جی بہترین ہے ٹھیک ہوگی سو تینکیو اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ جب خواتین اس معاشرے میں تعلیم کی طرف رجحان کرتی ہیں تو یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن لیکن کے بعد یہ تو جملہ کہنا لیکن اگر شادی اور تعلیم میں سے چوز کرنا ہو تو میرے خیال میں شادی چوز کر لینی چاہیے یہ بات بھی تعلیم جاری رکھنی چاہیے تعلیم جاری رکھی جا سکتی ہے اور بلال بھئی یہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو خوف اور غم ہے نا یہ قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں دپریشن کی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ عربی میں ہے خوف اور غم غم ماضی کے واقعات کا اور خوف مستقبل میں کیا ہوگا یہ کنورٹ کر دیتی ہے انسان کو دپریشن اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان کی والدہ آج سے ہی اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں ان کا خوف بھی دور ہو جائے گا اور ان کا غم بھی دپریشن ضرور دور ہوگا اور صورت فاتحہ کے اندر ویسے بھی شفاہ ہے اس کو صورت صورت شفاہ کہا گیا تو قرآن پاک ویسی سارا شفاہ ہے تو صورت فاتحہ یہ ضرور کسرت سے پڑھیں یہ جب ہم وظیفے پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے بتایا یہ پڑھنا ہے تو کیا پچھلے وظیفے بند کر دوں اس پہ کیا رائے ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں جتنا انسان پڑھتا چلا جائے کلام اللہ ہے اللہ کا کلام کئی دفعہ اگر انسان غور کرے بلال بھائی تو ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے کن جو سلسلیں ہیں کن سے آئے تو آپ فورا اللہ کا کلام پڑھتے جا رہے ہیں آپ کے حیال میں کوئی فرق نہیں پڑھنا میں واپس آتا ہوں اس بات کی اوپر اپنی رائے تھوڑی سی دیتا ہوں جو لوگ عام طور سے پرولم شیئر کرتے ہیں کہ جناب یہ وظیفے پھر بند کرنے یا وہ پڑھ لیں یا اس کی اجازت ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے اس کا جواب وقفے سے واپس آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ پہلے کالر رہے ہیں پہلے کالر سے بات کرلو پھر میں آپ کو جو بات چھوڑ کے گیا تھا پھر میں اس کو کونٹینیو کرتا ہوں جی کائرہ السلام علیکم بیٹا السلام علیکم علیکم السلام نام کیا بیٹا آپ کا پورا میرا نام تاہرہ کیا ہے تاہرہ تاہرہ جی جی تاہرہ بلال بھائی بیلے میں آپ کا بہت شکریہ کہتی ہوں کئی مہینوں سے میں آپ کا کال کرنا چاہتی کہا ہے کال لگی آپ کو بہت شکریہ اللہ تمہیں خوش رکھے سلامت رکھے التماع سے دعا ہے حکم کیجئے میرے بھائی کا نام ہے غلام مصطفی غلام غلام مصطفی غلام مصطفی جی بھائی اس کی شادی نہیں ہو عریب تو کوئی مسئلہ پوچھنا تھے کیا ہے غلام مصطفی خود شادی کرنا چاہتا ہے جی نہیں مصطفی خود شادی کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ نہیں وہ کرنا چاہتا ہے شادی جی وہ چاہتا ہے کہ شادی ہو میری جی پکی بات ہے جی تو وہ خود کیوں نہیں اپنے لئے رشتہ ڈونتا یہ زبردستی کی شادی تو نہیں ہوگی نہیں نہیں ایک ہمارا بھائی گیا ہے وہ خند اللہ سادھا ہی ہے اس کی شادی ہم نے کرنی ہے اس کی کوئی مسائلہ یا اس ویسے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نہیں ہو رہا تو ہم نے آپ کا پوراں بہت دیکھتے ہیں ہم مصطفی تسبیح پڑھ لے گا جی تسبیح پڑھ لے گا کیا بولا ہے تسبیح کو پڑھ لے گا اوکی یہ تم تسبیح جو ہے نا یہ یاد رکھ لو یا لکھ لو جو حافظہ بتا رہے ہیں شادی غلام مصطفیٰ کی نہیں ہو رہی نام کے طرح خوبصورت پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کا جو ہمارے معاشرے میں شادی کوئی مشکل بات نہیں جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا مردوں کی ویسے میں اس کو جب بھی کوئی وظیفہ پوچھنے آتا ہے تو میں کہتا ہوں مردوں کی جب بھی کوئی بات کرتا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی وہ شادی کرنا جاتا ہے میں کہتا ہوں اس کا وظیفہ ہی ہے شادی کر دو مردوں کی شادی میں تو اتنی بڑی کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اگر واقعی یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو ربی انی لیما نزلتا علیہ من خیرین فقیر یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا سورت قصص کی آیت نمبر چوبیس ہے ہر نماز کے بعد چالیس دن تک لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ابھی بھی اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ مرد کو رشتے آسانی سے مل جاتے ہیں چاہے اس کی آپ مالی سٹیٹس بھی کمدور ہو بلال بھئی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو ان کو چاہیے اس کی شادی کر دیں بہترین وظیفہ یہ ہے وظیفہ یہ بتایا ہے کہ شادی کر دیں یہ وظیفہ ہے لیکن یہ ساتھ دعا جو ہے یہ چالیس دن پڑھنی چاہیے بہتر رشتہ اصل میں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کا میار بہت بلاند ہو جاتا ہے بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ چار وجہ سے ہوتا ہے حسب نصب کی وجہ تھے مال دولت کی وجہ حسن و جمال اور دین کی وجہ سے اور چوز کرنا اس میں سے تو دین کو چوز کر لیا جاتا ہے اگر کسی لڑکی کا یا لڑکے کا دین آپ کو پسند آ جائے اور پھر آپ اپنے بیٹے بین یا بیٹی کا رشتہ نہ دیں تو آپ شریعت کا انکار کریں پھر زیادتی والی بات ہے وہ جو ہماری خواتین ہماری بچیوں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہ کہتی ہیں کہ اچھا یہ جو کلام پڑھنا ہے تو اس کی آپ سے اجازت لینی تھی تو مجھے اس بات پہ بہت ہی زیادہ چیڑ کا لفظ استعمال کرنے یا غصہ کرلوں نہیں بلکل صحیح کرتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں یہ کچھ لوگوں کے بات جی مسکنسپشن ہے یہ بابو کا کمال ہے کہ صورت بکرا کی اجازت نہیں ہے بابو نے کہا ہوا ہے صورت بکرا پڑھنے کی اجازت صورت فاتحہ پڑھنے کی کوئی اجازت کی جیسا جس کا جی چاہے جتنا چاہے جب چاہے وہ پڑھیں اچھا یہ بھی بات بنی ہوئی ہے کہ بڑے باری ہوتے ہیں آیت کریمہ اندادہ کریں یعنی آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ کیسا ہے معاشرہ ہے بلال بھئی الٹی باتیں ہشبونہ لگانا کیوں جنہ آ جائیں گے بھئی شیعاتین تو ہشبون سے باگتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ کیسا ہے سہن کی شام کو صفائی نہ کرنا بلائیں اترتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں کی محالفت کرو اپنے سہنوں کو صاف رکھو سہنوں کی اندر کچھلا پھینکو میں ایک دفعہ کلب میں گیا خواتین کا کلب تھا لاہور شہر کے اندر ہی وہ تو انہوں نے ملاد کی اوپر ایک ملاد تھا وہاں پہ تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہ ساری خواتین جو تھی وہ تسبیح پڑھ رہی تھی اور تسبیح جو تھی وہ ایک مٹی کے پیالے میں پانی تھا اور آدھی تسبیح جو تھی وہ پیالے میں سے گزر رہی تھی میرا یہ پہلا تجربہ تھا اور اس وقت عمر بھی میری کم تھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے پوچھا وہاں پہ آپا سے میں نے کہا آپا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ آیت کریمہ کا چلہ کاٹ رہے ہیں تو مجھے اس وقت چلے کا بھی کوئی بہت زیادہ ذوق نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ پانی میں سے کیوں نکار رہے ہیں انہوں نے کہا کیونکہ یہ ذکر بہت گرم ہے یہ تھنڈا گر کے تو یہ تھنڈا گر کے گزار رہے ہیں اس وقت تو خیر میں اس بات پہ اتنا سنجیدہ نہیں ہوا لیکن بلال بھائی یہ دیکھیں اس کے اندر بھی وہی کتائی ہے اور وہی وہم ہے وہی توہم پرستی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو جناب سفر ملتوی ہو جانا چاہیے یہ وہ بچاری اپنے کام سے جا رہی ہے سلام علیکم بیٹا سلام علیکم سر جی وقاس اللہ کے شکر ہے حکم جی سر میں نے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں بھوچنا تھا بابر حسین اس کا نام ہے تو سر ایک اپنے پہلے ہیں ان کی میہ بی بی آپ اس میں لڑے ہیں بی بی کا کے نام ہے بابر کی نائلا وہ لڑے ہیں میرے بچے کی وجہ سے شاباش ہے بیٹا میرا ہے اقریباً ڈیر سال کا ہے وہ اس کی بیٹی کو کہی ہے اس نے دندگار دی ایک دو بار تو بابی اور روز اس سے کہتی اس کی بیٹی بھی چھوٹی سی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ دو سال کی ہے پتہ جو دیکھیں وہ ہر روز دنگی کاڑتا ہے کہتا ہے کوئی نہیں وہ بچے اس کو سمجھاتے ہیں آگے وہ اس نے میری بی بی کو دیر سال کا بچہ تو سمجھے گا بھی نہیں نا سر وہ یہ ہی تو مسئلہ ہے تو میں یہ پوچھنا تھا اب دیکھیں وہ بائی نے اس کو مارا ہے بابی کو مارا بھی زیادہ ہے یہ اس نے غلط کیا ہے اس کے بادو پر چھوٹیں لگی ہیں مات پٹ گیا ہٹی پر چھوٹ لگی ہے اللہ اکبر تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے اللہ اکبر یر میں تم ایک نارمل نارمل کیفیت بتاؤں کیا ہوتی ہے نارملسی کی طرف مجھے دین سے زیادہ نارمل کوئی چیز نہیں لگتی مجھے شخصیتوں میں نبی سے زیادہ کوئی نارمل شخصیت ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے اس لئے میں ہمیشہ اپنا جو تھرما میٹر رکھتا ہوں یہ مولوی جو مرضی کہہ رہا ہو فتوہ جو مرضی کہہ رہا ہو میں کہتا ہوں کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے قرآن کیا کہہ رہی ہے نبی کی شخصیت کیا کہہ رہی ہے اب غور کرنا گھر میں مہمان آئے ہوئے خواتین تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے کندے کے ساتھ گوت کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو ایک خاتون نے ایک بچی مجھے پکڑا دی اس نے کہا شاہ جی انہیں دم کر دیو اب میں اس کو پکڑا ہوا میں اس کو دم کر رہا تو اس نے کٹک کر کے سارا دودھ جو تھا وہ نکال کے کتب صاحب کے بابا جی کی اوپر پھینک دیا اب بابا جی تو سب بابا جی تھے نا دم کر رہے تھے دودھ اس نے پھینک دیا اب وہ دودھ پھینکا تو میرا خیال تھا کہ وہ عورت آئے گی فوراں اپنی بچی کو اٹھائے گی مجھے ٹیشو اٹھا کے دے گی اس نے چکری کوئی نہیں وہ اٹھی نہیں اپنی جگہ سے انہیں کہا کارلن سارا دم کر لیا پھر وہ میرے پاس رہی پھر وہ بچی کڑپ کر کے سو بھی گئی تھوڑی سیر کے لیے جاتے ہوئے جب اس نے دیکھا کہ میری کمیز کی اوپر سارا اس کا بچی کا دودھ اور ہمک آ رہی ہے تو اس نے مجھے جاتے ہو جملہ پتہ کیا کیا اس نے کہا کتب صاحب بچوں نے یہی کرنا ہوتا ہے بس ختم اس کی بھی تسلی میری بھی تسلی بچوں نے یہی کرنا ہوتا ہے اب ڈیرھ سال کا بچہ دندی نہیں کٹے گا تو یار کیا کرے گا یہ نائلہ کو سوچنا چاہیے اب یہ بچوں کو سیاست بنا کے اپنی ناکامیاں جو ہیں میرے خیال میں وہ سامنے نہیں آنی چاہیے بھائی نے اس کو فیزیکلی مارا ہے یہ بہت بڑا دولمہ یہ ناکافی ہے یہ نام بھی کرتے ہیں یہ اچھی بات بالکل نہیں ہے اس پہ اس کو معذرت کر لینی چاہیے فوری طور پہ انکنڈیشنل اپولوجی سرنڈر کر دینی چاہیے دوسری بات یہ کہ نائلہ کا ایشو بچہ نہیں ہے یہ بات بھی سمجھنا نائلہ کا ایشو بابر ہے یہ سمجھ میں آتی بات اس لیے اس معاملے کو بچوں کی طرف پھیلانے کی میرے خیال میں جو پولٹکس ہے نا اس پہ سے پرہیز کرو the problem is not the children نہ اس کی بیٹی problem ہے نہ آپ کا بچہ problem ہے problem ان دونوں کے درمیان میں ہے اور آپ کو بھی سب کو اس بات کا پتہ ہے اب وہ اس چیز کی frustration اگر بچوں پہ اور فیملی پہ نکالے گی تو اس کا ultimate proposal کیا ہوگا کہ جناب ٹھیک ہے یا یہ گھر سے نکل جائے یا ہم گھر بدلیں یہ سیاستیں ہیں ان سیاستوں کا بچوں کے ساتھ کوئی تعلق قطعی طور پہ نہیں ہے میں اس بات کو انتہائی حلقہ بہت برا محسوس کرتا ہوں کہ جب انسان بڑے لوگ ہوں چاہے ڈیورس ہو رہی ہے تو میاں بیوی میں ڈیورس ہونی ہے اس میں victim آپ اور play around آپ جب بچوں سے کرتے ہیں تو یہ انتہائی shallow بات ہے انتہائی گھٹیا بات ہے بچے بچے ہوتے ہیں چاہے میاں بیوی کے اندر جیسا مرضی اختلاف ہو میں بابر سے کہوں گا کہ خاموشی سے انتظار کر لے اور کوئی قطعی طور پہ فیصلہ نہ کرے کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نائلہ کو خود سمجھ آجائے گی اس کا بھی پیس جو ہے گصے کا وہ گزرنے دو اس میں چند ماہ لگیں گے اس لئے صبر کرو اور اللہ سے اچھی دعا کرو انللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے آیت کریمہ پڑھ لے اللہ خیر کر دے گا بہت بڑا ایشو یہ نہیں ہوگا چھوٹا زب حکمہ واپس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جتنے بھی مسائل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بڑے ہی عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے حوصلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک اس کا مسئلہ ہوتا ہے شریع طور پر اس کی کیا اس کے کہنا چاہیئے کہ اس کے جو کیا میں اردو میں کیا لفظ استعمال کروں پہلو کے اس کے کیا پہلو ہیں اس کے چار کونے کیا ہیں اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے حافظ صاحب اس پہ اپنی رائے رکھتے ہیں اور بڑی زبدست رائے رکھتے ہیں جب بھی آپ نے گوھر کیا ہوگا حافظ صاحب رائے دیتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا وہ حدیث سناتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے تو وہ سکھہ بند بات ہوگی وہ ختم ہوگی بات لیکن دوسری جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روحانی کہ آپ کے قلب پہ اس وقت بات سن کے کیفیت کرتا رہی ہوئی یا تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ہیڈن ڈیمینشن کی کہ اس معاملے کے اندر ہیڈن ڈیمینشن کیا ہے وہ جو ہیڈن ڈیمینشن جا ہے وہ ریزولف کرنا چاہیئے مثال کے طور پہ سراب جو ہے وہ کسی کو نظر آ رہا ہے اب آپ کہیں کہ سراب ہے ہی نہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا اس کو نظر آ رہا ہے اب اس میں ہیڈن ڈیمینشن یہ ہے کہ اس آدمی کو جھوٹا سچا ثابت نہ کریں اس کو پانی کا گلاس پلائیں جب آپ اس کو پانی پلائیں گے اس کا سراب ختم ہو جائے گا یہ جو ہیڈن ڈیمینشن ہے جب پرابلم ریزولونگ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں جب آپ کانسلنگ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس ہیڈن ڈیمینشن کو ہائیلائٹ کرنا اور مد نظر رکھنا یہ بڑا سخت ضروری ہوتا ہے صرف حالات اور واقعات کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی کیونکہ کلیمز تو سب کے صحیح ہوتے ہیں جو مارنے والا ہے وہ بھی جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے جو مار کھانے والا ہے وہ بھی جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے سو آپ کو تیسرا نکتہ بیچ سے نکالنا ہوتا ہے کہ ان پیچھے میں نیت کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کر رہا میں اس کو ہیڈن ڈیمینشن کر رہا ہوں کہ آپ کی ہیڈن ڈیمینشن کے جیسے پچھلی ابھی کچھ دیر میں کال آئی وہ ہماری بابر بھائی کی اور ان کی بیوی کی معاملہ بچے نہیں ہیں معاملہ ان کا اپنا ڈسپیوٹ ہے اور ان کی اپنی آزادی اظہار رہائش ہے اب اس معاملے میں بچوں کو آپ اگر مقدمہ پنا لیں تو یہ مجھے ہرٹ کرے گا بہت زیادہ ہرٹ کرے گا کیونکہ بچے مجھے اس لیے زیادہ اچھے لگتے ہیں زیادہ نہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان سے آپ کے مستقبل ہے یہی ہمارا اسلام ہے یہی ہمارا پاکستان ہے انہی کی وجہ سے ہم آگے پہچانے جائیں گے یہ انہوں نے ہی دین قائم کرنا ہے لیکن بلال بھائی یہ بھی تو ظلم کی انتہا ہے ایک تو پہلے اپنی بچی کو مثال دے رہا ہوں وہ کہہ رہا کہ دندی کر رہا پھر اپنی ہی بی بی کو مار رہا مارنے کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹیفکیشن بھی نہیں جسٹیفکیشن کوئی نہیں ہے کہ وہ کیوں اس کی اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ تو آپ نے اس کو مشہورہ دیئے نا کہ مادرت کر لے انکنڈیشنل باقی مسئلہ اپنی جگہ انکنڈیشنل مادرت کر رہے یہ میری غلطی تھی اور یقین کیجئے کہ یہ یوٹن جو ہے نا یہ اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کو پتا چل جائے نا کہ میں غلط ہوں فوراں اللہ سے معافی مانگ لیں اس کو شریعت میں رجوع کہتے ہیں رجوع کرنا یہ علماء کرام کی زبان ہوتی ہیں کہتے ہیں میں نے پہلے جو بات کی تھی میں اس سے آج رجوع کر رہا ہوں بڑے عرصے نہیں سمجھ آئی اس کا مطلب تھا کہ میں اب اس سے یوٹن لے رہا ہوں اور یہ بات میں سیاسی بات نہیں کہہ رہا لیکن یہ اللہ کو پسند ہے آپ اس کا رجوع کریں کئی دفعہ میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بہت سی باتیں ایسی کی جو کہ جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے فوراں رجوع کرنا چاہیے اور جب پوری مانداری کی بات علم ہوتا ہے تو میں پبلکلی رجوع کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس معافی کو قبول کرے جی ساما اسلام علیکم بیٹا جی بیٹے صاحب مجھے میری والدہ کے باہر میں بات کرنی تھی بولو بیٹا صاحب مجھے یہ کہنا تھا کہ ان کی بریسٹ میں تشت ہے تو اب وہ داپٹر نے کہا ہے کہ ان کو سیکنڈ سٹیج ہے تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا ہوگا ان کا اممہ کا نام کیا ہے ازرا پروین ازرا پروین کی سیکنڈ سٹیج ہے جی جی سیکنڈ کس چیز کا کینسر ہے بریسٹ بریسٹ کا کینسر ہے دیکھو پہلی بات ہے کہ لیمف نوڈز وہ نکال دیں گے ان کو نکالنے دو اس کے بعد وہ تھوڑی سی کیمو دیں گے ان کو دینے دو اس کے بعد وہ انشاءاللہ تعالیٰ صحتیاب ہو جائیں گی شیز ای گریٹ فائٹر یہ آپ کو پتا ہے نا آپ کی اممہ گریٹ فائٹر ہے اس نے فائٹ اوٹ کرنا ہے نکالنا ہے اب اس فائٹ کرنے میں یہ جو خاص طور پر دیکھو کینسر ایسی بیماری ہے جو کہ جسے کہنے ہیں کہ جو سیل ہے نا جسم کے وہ کسی کا حکم نہیں مان رہے ہوتے وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ کینسر ہوتا ہے میں سان سے لفظوں میں بات کہہ رہا ہوں میرا یہ مشورہ ہوتا ہے ہمیشہ کینسر کے پیشنٹ کو کہ وہ سوائے آیت کریمہ کے اور کچھ نہ کرے بس آیت کریمہ ہم سب بھی شہر پڑیں اس کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی آیت کرو سورہ فاتحہ پڑھیں اور آیت کریمہ پڑھیں آپ میں سے جو چاہیں پڑھیں لیکن امی سے بھی کہیں کہ وہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آمین آمین انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میں جملہ کہنے لگا تھا اس پہ تو کوئی دورائی نہیں ہے اللہ نے صحیح اللہ سوائے اچھے کام کے کوئی کرتا ہی نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ کو جب مطلوب ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو صحیح دے دینے اور سورہ فاتحہ کی کسرت کرے اور آیت کریمہ کی کسرت بڑھیں بس یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ سوائے رحم کے کرتا ہی کچھ نہیں ہے اللہ نے کہا میں نے ظلم اپنے پر حرام کر لیا آپ نے جو سے پہلے بات کیے نا ہیڈن ڈیمنشن کی یا چھوٹے سے نکتے کی تو میرے دماغ میں سیدنا علی کا ایک بڑا مشہور واقعہ آ گیا کہ حضرت علی نے نکتے کو کیسے بیان کیے ایک نکتے کے بارے میں اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے پیار اور محبت کا بھی ہے یعنی تین خلافہ کٹھے جا رہے ہیں حضرت ابوبکر اسیڑ پہ ہیں حضرت عمر اسیڑ پہ درمیان میں علی ہیں تو حضرت عمر کو ایک مزاق سو جاتی ہے یا ویسے بات یہاں مکمل نہیں ہو جاتی ہے یہی میں بات پوری ہو جاتی ہے بات مکمل ہے اچھا آپ کو پتا ہے ان کا ساڑھے ساڑھے چھے ساتھ ساتھ فٹ اگتا علی چھے فٹ کے دے تو ان کا ساڑھے ساتھ 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 کے قریب تھا اسر حضرت کے مطابق جو ان دادہ لگایا محدثین نے تو حضرت عمر کو نا مزاق سو جا تو کہنے لگے لنا کے اندر جو نون ہوتا ہے علی تو ہم دونوں کے درمیان ایک نون کا نکتہ لگے رہے ایک غاق تھا پیار موبت تھا کہ لنا کے اندر نون کا نکتہ ہے تو حضرت علی نے جواب میں کہا اگر میں تم دونوں کے درمیان نانا ہوں نون کا نکتہ صرف ایک نکتہ فانتو مالا تو نون کا نکتہ نکال دو لنا میں سے تو تم دونوں لا بن جاؤ گی یہ بھی مذاق تھا کیا بات ہے لیکن دیکھیں مذاق کے اندر بھی عدب ہے تہذیب ہے اور نکتہ بھی سمجھانا جو مقصود ہے اچھا اس میں ایک ہے اخلاق کا عدب ایک ہے لفظوں کا عدب عدبیت جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی زبان میں کتنی قدرت ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں بلال بھائی ویسے عملی طور پر حضرت ابو بکر کے وزیر آدم حضرت عمر کے وزیر آدم حضرت عمر کے مشیر حضرت ابو بکر کے مشیر حضرت علی رہے ہیں اور حضرت علی کے بارے میں کوال بھی ملتا ہے تو گویا جو آپ نے بات کیا کئی مرتبہ ایک نکتہ ہی اگر نکال دیا جائے تو بات ختم ہو جاتی جی سائمہ اسلام علیکم بیٹے علیکم اسلام بلال بھائی کیسے ہیں اللہ کے شکر میری پیاری بیٹی جی حکم کیجئے بیٹا بلال بھائی میں نے اپنے طبیعت کے حالے سے آپ سے بات کرنے تھی تقریباً پچھلے بارہ تیرہ سال سے جو ہے میں بیمار رہتی ہوں کیا بیماری ہے سائمہ میں شروع شروع میں یہ ہوئے تھا کہ چلنے پھٹنے میں مشکل ہوتی تھی جیسے سکول ڈائنگ میں اٹھا آ جاتا تھا سیڑیاں ہی چڑھی جاتی تھی ہاں یہ آسا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو اب میں چل پھر بھی نہیں سکتی اٹھ جائنگ بھی نہیں سکتی تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہے سمجھ تو ڈاکٹروں کو بھی آتی ہے اور آپ کو بھی آنی چاہیے ڈاکٹروں کو چاہیے کہ آپ کو ایکسپرین کریں آپ یہ فرمائیے کہ آپ کس شہر میں رہتی ہیں ہم لوگ رہیمہر خان کے شہر ایک کوئی اس مابا ہے اس میں رہتی ہیں اچھا اگر تمہارے بس انٹرنیٹ ہے نہیں تم انڈرویڈ فون نہیں استعمال کر سکتی نہیں سمپل موبائل ہے اچھا کسی سے مدل لے لو لہور کے اندر پاکستان کے اندر یہ جو آپ بیماری کا جس کا ذکر فرماری ہے اس کا سٹیم سیل جو ہے وہ تیروپیز موجود ہیں یہ ایکسپیرمنٹل ہیں یہ میں مانتا ہوں لیکن اس کی تیروپیز اویلیبل ہیں اور اس سے اگر سو فیصد نہیں تو کم از کم چالیس فیصد فرق جو ہے وہ ضرور پڑتا ہے آپ کیوں کہہ رہی ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آری یہ ریکنائز ڈزیز ہے یہ ایس ایم سمتنگ کے نام سے اس کی کلینکس ہیں لاہور کے اندر جو کہ ایف ڈی اپروف تو نہیں ہیں لیکن یہ علاج ضرور کرتی ہیں اس لئے اگر آپ چاہیں گی تو آپ کو میں یہ بات شیئر کر لیتا ہوں میں آپ کے ساتھ نمبر بھی اور باقی چیزیں بھی ان لوگوں کی شیئر کر سکتا ہوں یقیناً لیکن یہ ریکنائز ڈزیز ہے اس کو کسی اور طرف نہ لے کر جانا اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے لاعلم ہونا بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے نہیں نہیں لاعلم ہونا کئی دفعہ نعمت بن جاتی ہے اس پہ بات ہونی ہے اگلی دفعہ ہیں لاعلم ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے یہ آج فلسفے کی اوپر نہ انہوں نے قدم بچھائے ہوئے ہیں خدا کی قسم آج مسلح اسی پہ بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ حافظ موسیقی